کیسے کہوں بنا تیرے زندگی یہ کیا ہوگی اسٹیٹس ویڈیو بنانا سکھاؤں گا تو گائج اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے ویڈیو کو دوستوں میں سر بھی کر دیجیے تو گائج چلیے بینہ کسی دیری کہ آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو گائج سب سے پہلے آپ کو اپنا کائن ماسٹر ایپ اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں کریٹنی والی آپسن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے نمبر دو والے نائن سسٹین ریسیو کو سیلکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے نشٹ کر دینا ہے نشٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنی گائلری میں چلے جانا ہے وہاں کوئی بھی ایک فوٹو کو یہاں پر ایڈ کر لیجیے گا فوٹو ایڈ کرنے کے بعد یہاں سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو سیٹنگ کا اوپسن آ رہا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں نمبر تین پر دیکھیں گے تو ایڈیٹنگ کا اپسن آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سائیڈ میں آپ کو تین اپسن مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ نمبر دو والے کو پھل اسکرین والے کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں اوپر سے اس کا تو ٹائم لائن ہے اس کو آپ یہاں سے پانچ سیکنڈ تک بھی کر سکتے ہیں تو آپ انہیں صاحب سے کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں سے آپ کو بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو اس ایمیج پہ کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے کر دینا ہے ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو پھر سے اپنی گیلری بھی جانا ہے اور وہاں سے پھر سے فوٹو کو ایڈ کر لینا ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو فوٹو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو پھول اسکرین میں آ چکا ہے کچھ اس وقار سے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ کو پاس یہ اچھے فوٹو کو ایڈ کر لینا ہے تو میں یہاں سے جلدی جلدی سے ایڈ کر لیتا ہوں تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو گائیز یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کئی ساری فوٹو کو یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے اس فقار سے آپ کو بھی کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھنے پلس کا آئیکن یہ جو ایمیج کے بیچ میں آپ پلس کا آئیکن دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد جو سٹور کا آفشن ہے آپ کو یہاں پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ جانے کے بعد یہاں سے میں ڈاٹا بند ہے تو اسے میں بیک کر دیتا ہوں ابھی آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ کو ووڈن والے یہ والے بریک والے کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے فرسٹ والے آفشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے جو کہ کچھ اس پرکار سے ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو رائٹ کر دینا ہے ابھی آپ کو یہاں دیکھیں گے اگلا پلس والا آئیکن آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد وودن والے پہ جائیں گے اور یہاں سے پھرسٹ والے کو پھر سے ایڈ کر لینا ہے جہاں سے رائٹ کر دینا ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے سبھی والے پلس والے آئیکن پہ جانا ہے اور پھرسٹ والے کو ایڈ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں میں یہاں پہ سبھی والے ایمیج پہ پھرسٹ والے اپسن کو ایڈ کر لیتا ہوں کچھ اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے لگ چکا ہے اس کے بعد یہاں سے رائٹ کر دینا ہے اور ویڈیو کے سروع میں آ جانا ہے سروع میں آنے کے بعد آپ کو پھرسٹ ایمیج پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کلپ گرافک کا اپسن یہاں پہ آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے ان اینی میسر والے کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو کہ آپ کو پھرسٹ اپسن میں مل جائے گا اس پہ کلک کرنا ہے اور نمبر تین والے کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے رائٹ کر دینا ہے ابھی اگلے والے ایمیج پہ کلک کرنا ہے کلپ گرافک پہ چلے جانا ہے ان اینی میسر پہ جانا ہے اور نمبر تین والے کو ایڈ کر لینا ہے اور یہاں سے رائٹ کر دینا ہے اگلے ایمیج پہ کلک کرنا ہے کلپ گرافک پہ جانا ہے اور یہاں سے in inimation پہ چلے جانا ہے number 3 والے کو select کر لینا ہے اس پرقار scl آپ کو کیا کرنا ہے سبھی image پہ چلے جانا ہے اور in inimation والے option پہ جانے کے بعد number 3 والے کو یہاں پہ select کر لیجیئے گا جتنی image سبھی پر number 3 والہ کر لیجیئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر سبھی پر number 3 والے کو add کر لیا ہے کچھ اس پرقارисے اس کے بعد یہاں سے write کر دینا ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کچھ اس پرکار کا انہی میسن لگ چکا ہے ابھی ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے شروع جانے کے بعد آپ کو جانا ہے لیئر پہ لیئر پہ جانے کے بعد آپ کو میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو جانا ہے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک ہرٹ لائٹنگ ایفیکٹ ویڈیو اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد کچھ اس پرکار سے آ جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سائیڈ سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل لیا گا اس پلٹ اسکرین کا اپسن آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے نمبر دو والی اپسن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے تو یہاں پہ پہ آپ کو مل جائے گا بلینڈنگ کا اپسن آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تھوڑا تھا نیچے آئیں گے تو نمبر چار پہ آپ کو مل جائے گا سکرین کا اپسن آپ کو اسے سکرین کر دینا ہے سکرین کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں آ جانا ہے لاشٹ میں آنے کے بعد یہاں سے رائٹ کر دینا ہے اور اس ایمیج پہ کلک کرنا ہے اور اس ایمیج کو یہاں سے چھوٹا کر دینا ہے کچھ اتنا کر دینا ہے اس کے کرنے کے بعد ویڈیو کے سروں میں آ جانا ہے سروں میں آنے کے بعد آپ کو جانا ہے لیئر پہ لیئر پہ جانے کے بعد آپ کو میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد ابھی آپ کو جانا ہے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک لائننگ پینجی اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے جو کی کچھ اس پرکار سے ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے پکڑیں گے اور اسے کچھ شکار سے بڑا کر لینا ہے اپنے حساب سے اور یہیں پر ارجسٹ کر دینا ہے ارجسٹ کرنے کے بعد اس کا جو ڈیوریسن ہے آپ کو ویڈیو تک کر دینا ہے ویڈیو تک کرنے کے بعد ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے اور یہاں سے رائٹ کر دینا ہے رائٹ کرنے کے بعد آپ کو لیئر پہ جانا ہے اور میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ڈسکرپسن میں جاننے کے بعد وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک سونگ لیرکس ویڈیو اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جہاں پہ اسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اب اس سائیڈ سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا بلینڈنگ کا اپسن آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو نمبر چار پہ سکرین کا اپسن مل جائے گا آپ کو اسے سکرین کر دینا ہے سکرین کرنے کے بعد ویڈیو کو ہلکا ساگے بڑھائیں گے دیکھیں گے توہاں لیرکس جو ہے لکھ کے آ چکا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے بڑا کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ کچھ اس وقار سے ارجسٹ کر لینا ہے جو کی بالکل بیچ و بیچ میں کرنا ہے اس کے بعد ویڈیو کے لاسٹ میں آنا ہے باقی پارٹ کو یہاں سے کچھ اس وقار سے کٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے رائٹ کر دینا ہے اور ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے شروع میں آنے کے بعد آپ کو لیئر پہ جانا ہے اور میڈیا پہ چلے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد آپ کو جانا ہے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں وہاں پہ آپ کو ملے لے گا باورڈر پین جی اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد کہنچی کے سائیڈ میں دیکھیں گے تو اس پلٹ سکرین کا افشن آ رہا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے نمبر دو والے اپسن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کا جو دیوریسن ہے آپ کو ویڈیو تک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے رائٹ کر دینا ہے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں آ جانا ہے شروع میں آنے کے بعد ابھی آپ کو ویڈیو میں پلے کر کے دکھا دیتا ہوں جو کہ کچھ اس فرقار سے ویڈیو ہمارا بن کے بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو گائے جب ہی اس ویڈیو کو گیل ریم سو کرنے کے لیے یہاں کونے میں ایسپورٹ کا اپسن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کس پہ کلک کرنا ہے ایچ ڈی اپنے حساب سے ارجسٹ کر لیجئے اس لئے ان کو پورا کا پورا ہائی رہنے دینا ہے سویج ویڈیو پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں ویڈیو ہماری گیلری میں سے ہو جائے گی تو گائے جگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک جرور کریں چینل پہ نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے تو گائج ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک لیے thank you so much